بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر یعنی صبحوں کی نماز کیوں فرض ہوئی؟ صبحوں کی نماز اس لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے نرازگی ظاہر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا پر بیج دیا تو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے تو رات کی تحریکی اور اندیرہ دے کر رات پر ڈڑتے رہے اور خوف کی وجہ سے تمام رات روتے رہے انہوں نے رات اور اندیرہ کہاں دیکھا تھا کیونکہ وہ تو جنت میں رہنے والے تھے جب صبح ہوئی اور رات کی تحریکی کم ہوئی تو آپ کی وحشت دور ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر دو رکعت ادا کی حق تعالیٰ نے اس امت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے وہی نماز فرض کر دی تاکہ امت اس کو ادا کرتی رہے اور یہ سمجھ لے کہ ہمارے دکھ درد خوف پریشانی کو اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے رات کی تحریکی سے نجات پا کر شکریہ ادا کیا تھا شکریہ بعد میں ہوتا ہے اور فدیہ پہلے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور حشر کی تحریکی کا پہلے سے ہی فدیہ دے دیتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام رات کی تکلیف اٹھا چکے تھے اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر قبر اور حشر کی تحریکی سے پہلے فدیہ دے کر محفوظ ہو جائے جنت میں نہ رات ہوگی نہ دن جنت میں ایسا نورانی وقت ہوگا جیسا کہ دنیا میں صبح کا وقت ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مسلمان صبح اٹھ کر نماز کی طرف جاتا ہے وہ امان کے جنڈے کے ساتھ چلتا ہے اور جو صبح کو اٹھ کر اور کوئی کام کرتا ہے وہ شیطان کے ساتھ چلتا ہے بخاری شریف میں ہے اے لوگو قیامت کے دن تم اپنے رب کے آمنے سامنے ہو کر اللہ کی زیارت کرو گے لیکن اللہ کی زیارت کرنے کا مجروب العمل صبح کی نماز ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا تو مسلمان بھائیو اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو شکرانے کے طور پر دو رکت ادا کیے تھے اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فجر کی نماز کے طور پر فرض کر دی اور تاں کہ یہ امت محمدیہ کے لیے نجات کا سبب بنے آئیے احادیث کی روشنی میں نماز فجر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کیا بتایا گیا ہے فجر کی نماز لازم کر لو کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکھتے ہیں یعنی سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل و سنتوں میں سے کسی نماز کا اتنا زیادہ احتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے دو رکھت سنت پڑھنے کا احتمام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو شخص دو تھنڈی نمازیں فجر اور اثر پڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا جو شخص نمازیں فجر با جماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورہ تلو ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر دو رکھت اشراق کی نماز پڑھے تو اسے کامل حج اور عمرے کا سوا ملتا ہے یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیہ بھی مل جائے لیکن جب محجز سے آواز آتی ہے ہیہ للفالا آؤ کامیہ بھی کی طرف تو کوئی زحمت نہیں کرتا جس چیز کو انسان ساری زندگی حد جگہ تلاش کرتا رہا ہے وہ خود اپنی مرضی وہ خود اسے اپنی طرف بلا رہی ہے مگر انسان ہے کہ ایسا گافل ہے کہ وہ اپنی کامیہ بھی کی طرف سے دور باغ رہا ہے صدقہ جاریہ نہیں کر سکتے تو گناہ بھی جاری نہ کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نماز فجر کے بارے میں کہ نماز فجر جو ہے ہم پر کیوں اور کیسے فرض ہوئی تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آفتاب شکیل پرڈیکشن تو سبسکرائب کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور ہماری اس طرح کی اچھی اچھی آنے والی ویڈیو سے لطف اندوز ہو اس کے علاوہ آپ ہمارا فیس بیپ کا پیج لائک کر سکتے ہیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں ہمیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نماز زہر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ نماز زہر پر کیوں فرض ہوئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فی امان اللہ